پہلے ہم نے پڑھے تھے پاسٹ سیمپل سنٹینس بھی پڑھے تھے اور اس کے علاوہ پاسٹ جو نیگٹیو سنٹینس تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے تھے آج ہم نے جو کرنا ہے وہ پاسٹ انٹیلوگیٹیو سنٹینسیز ہیں انٹیلوگیٹیو سنٹینسیز کی انٹیلوگیٹیو سنٹینسیز جو بھی ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اور اس کے لاسٹ میں ابجیکٹ کے بعد ہم کوئسٹر مارک لگاتے ہیں سب سے پہلے helping verb helping verb ہم نے negative sentence میں کیا helping verb use کیا تھا did use کیا تھا تو جب ہم اس کو negative میں کریں گے تو helping verb did سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد plus subject plus verb کی first form plus object اور object کے بعد question mark ضرور لگانا ہے کیا فارمولہ ہے سب سے پہلے helping verb did plus subject پیج نمبر 43 پہ یہ ایکزمپل ہے سب سے پہلے did get drink milk کیا بلی نے دودھ پیا did وہ کیا تھا helping verb ہے helping verb سب سے پہلے آگیا subject کیا ہے word کی first form ہے drink milk کیا ہے object milk object ہے تو object کے بعد ہم نے question mark لگا دیا did get drink milk کیا بلی نے دودھ پیا did he waste time کیا اس نے وقت زائے کیا helping verb سب سے پہلے did سب سے پہلے subject ہے he word کی first form ہے waste object کیا ہے time object کے بعد question mark کیا اس نے وقت زائے کیا did he waste time next time did you learn your lesson کیا تم نے اپنا سبق یاد کیا helping verb سب سے پہلے did سب سے پہلے آگیا subject you word کی first form کیا ہے learn object کیا ہے your lesson کیا تم نے اپنے سبق یاد کیا did you learn your lesson یہ ہو گئے آپ کے past interrogative sentence ہم نے simple sentence بھی کر لیا ہے negative sentence بھی کر لیا ہے اور interrogative sentence بھی کر لیا ہے ترجمة نانسي قنقا